السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ عفض و عمان سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور گرمہ گرم خبریں تو چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف جی تو جناب اس سے پہلے کہ ہم بقاعدہ باقی خبروں کی طرف جائیں میں سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ جناب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر قاسم سوری دھاندلی کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری نے حکمیں امتنائی لے کر پوری اسمبلی کو انجوائی کیا اور اب کہتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ ختم کر دو کیس غیر موثر ہوگا اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے خلاف آئین شکنی کی کاروائی کا حکم دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جو قاسم سوری ہیں ان کو عدالت نے طلب بھی کر لیا ہے قاسم سوری غدار کے نام سے اس وقت سوشل میڈیا پلات فارمز کے اوپر جو ہیں وہ مہم چلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ غدار نکلی ہیں جی قاسم سوری اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو جسٹس قاضی فائز ایسا ہیں انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو بھی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا اور جسٹس قاضی فائز ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی عدلیہ کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرے گا اس کو بھی سمجھ گیا نا اب بڑی خبر کے آئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس کے اکارڈنگلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام ججز جو کرپٹ ججز ہوتے ہیں اپنی پوری زندگی وہ رشوت کے پیسے پر پلتے ہیں اور بعد میں ریٹائرمنٹ کے پیسے کو انجوائی کرتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی سے استیفہ دے کر بھاگنے والے ساکب ناسور جیسے ریٹائرڈ کرپٹ ججز کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور حکومت نے آفیہ شہربانو کیس جو ہے اس کے فیصلے کو بھی چالنج کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز ایسا جو ہیں وہ آفیہ شہربانو کیس میں منیب اختر اور اجازال احسن نے جو فیصلہ دیا تھا کہ جیوڈیشل کاؤنسل استیفہ دینے اور ریٹائر ججز کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا اب جسٹس قاضی فائز ایسا اس فیصلے کو کل عدم قرار دے کر استیفہ دینے والے ساکب ناسور جیسے ریٹائرڈ کرپٹ افسران کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے وہ جو لوگ یہ کہا گرتے تھے پاکستان میں تو کوئی کچھ بھی کر کے چلا جائے وہ مادر پدر ازاد ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اب اسے احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میری بجت ہو جائے گی تو اب یہ پوسیبل نہیں ہے آپ کو پریویس والے ولاغ میں میں یہ بتا چکی ہوں کہ عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں اور میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں اور یہ کس نے کہا ہے خود پی ٹی آئی کے ترجمان روف حسن نے کہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ آپ نہیں کہہ رہے یہ خود عمران خان کا پیغام لے کر جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں وہ باہر آئے ہیں بلک بریستر گوھر نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان سیز فائر کی بات کر رہے ہیں لیکن ایسے میں عمران ریاض خان جو ہیں وہ ابھی تک اپنی کسی نئی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں سے نہ تو وہ اپ ڈیٹڈ ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اب انہوں نے ریسنٹلی پھر سے ایک نیا انٹرویو دیا ہے ایک چھوٹے موٹے صحافی کو اور ان کو وہ فرما رہے ہیں کہ خان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ خان اگر باہر آ جائے تو خان کیا کرے گا کہ خان جنابی علی تین چار دن کے بعد اپنے گھر پہنچے گا کیونکہ اس کی مقبولیت اتنی ہے کہ لوگ اتنے ہوں گے اور خان کے بارے میں کیا 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 کہہ رہے ہیں جبکہ خان کی اوپر ریاست یہ لگا چکی ہے جسے کہتے ہیں نا کٹا کٹا لگا چکی ہے لیکن عمران ریاض خان جو ہیں وہ فولز پیراڈائز میں ہیں کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے دوسرا عمران خان کا باہر آنا مجھے نہیں لگتا اتنا بڑا رسک لیا جائے گا اس وقت ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ چھے مہینے ہونے والے ہیں لوگوں نے دیکھا ہی نہیں عمران خان کو اگر پتہ چل جائے کہ تین دن بعد وہ باہر آ رہا ہے تو کیا ہوگا آپ کو موٹر وے پہ گاڑی چڑھانے کی جگہ نہیں ملے گی یہ میں آپ کو سیریس لی بتا رہا ہوں اگر کسی کو نہیں یقین تو چھوڑ کے دیکھ لیں میں سیریس کہہ رہا ہوں آپ کو بوٹر وے پہ آپ کو گاڑی ڈالنے کی جگہ نہیں ملے گی نہ لاہور سے نہ چکری سے تو نہ بلکسر سے تو نہ آپ کو پنڈی بٹیاں سے اور ادھر خیبر پکٹون خان میں صورتحال آپ کے سامنے ہیں جو لیٹس سروے آئے ہیں ان میں وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جیت رہے ہیں وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ابھی تو نہیں عمران خان کو جلدی تو نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو خود بھی کوئی جلدی ابھی باہر آنے کی ابھی وہ کیونکہ ایڈجسٹ ہو گئے اور عمران خان کو یہ ٹائم جیل میں گزار لینا چاہیے جی تو آپ نے سن لیا کہ عمران ریاض خان کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے لیکن بات یہی ہے کہ یوتھیاز کو آپ بات سمجھا نہیں سکتے ہیں میں آپ کو ثبوت کی طور پر ایک ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں دوہزار اٹھارہ کا ویڈیو ہے عمران خان کا دور حکومت تھا جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی اگر بڑھ گئی ہے تو لوگ روٹی کھانا چھوڑ دیں لوگ آٹا استعمال کرنا چھوڑ دیں لوگ لگجری آئٹمز کو یوز کرنا چھوڑ دیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں اپنے دور حکومت میں ہیوہ لک اپنے دالتا ہوں تو اگر ناؤدانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم روڑی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کامیٹ ہی لگتی ہے ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں ہم اتنے بھیس ہو گئے ہیں اپنی خودمختاری کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے نسل کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے اگر ناؤ پرسنٹ انفلیشن ہے میں سوہ نوالے کھاتا ہوں آٹے کے تو اگر ناؤ نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں ناؤ نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا اس کی عمومت ہے انہوں نے تو جنگل لیڈی ہیں پیر میں پتھر بان کے دانش مندی سے ہمیں چلنا پڑے گا دو روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور وہ جنگ کہ دو کے بجائے آپ ڈائی روٹ کیا کھا سکیں آپ نے سنا نا کہ کیا کہہ رہے ہیں علی امین گندہ پور اور انہوں نے جس طرح سے ریاست کے اندر تباہیم مچ چاہیے اور پھر انہوں نے اس میں جو اسلامیک ٹچ دیا ہے اور اسلامیک ٹچ کے لیے انہوں نے ٹچے قسم کے جو مولوی بیچ میں ڈالے اللہ معاف کرے میں سارے مولویوں کو یہ بات نہیں کہہ رہی بڑے اچھے علماء کرام ہیں لیکن بیچ میں کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جی ذرا یہ ایک عالم صحابہ ہیں جو خود کو عالم کہتے تھے ذرا سنی ہے کہ یہ سکھوں کو پاکستان کا مکہ معظمہ کہا کرتے تھے یہ صحاب جو ہیں صحابہ کرام کو بزدل بولا کرتے تھے نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے میرے موز سے نکل گیا ہے لیکن میں کیا کروں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ یہ صحاب یہ فرمایا کرتے تھے جس شخص کو عمران خان کو خاتم النبیجین پڑنا نہیں آتا ہے اور عمران خان جیسا بدبخت جو کہ مال غنیمت کو لوٹ مار کا مال کہتا تھا یعنی کہ اس کو ادھر میاں محمد نواز شیف کی کرپشن نظر آتی تھی ادھر خدا نخواستہ اسلامیک ٹچ میں بھی اس کو وہاں کرپشن نظر آتی تھی اور اس کے بارے میں جو یہ سب کچھ فرمایا کرتے تھے کون اپنے تاریخ جمیل صاحب ذرا سنن لیجی یہ بھی آپ کی یاد دھیانی کے لیے آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتے ہوں have a look جی تو اب بات کر لیتے ہیں باجی سنم جعوید کی سنم جعوید صاحبہ جو ہیں ایک لحاظ سے تو انہوں کی تاریخ ضرور کروں گی کہ وہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے تھے وہ شہباز گل جو کہتا تھا میں پتہ نہیں کنہ دا گل میں کنہ دا پتر میں کنے پننہ دا چودری جیسے ہی ان کو گرفتار کیا تو وہ پھر ویلچر کے پر بیٹھ کے ہاں 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 جو ہاکتے تھے اور جس طرح سے اسد کیسر کی چیخیں نکلتی تھیں اور وہ روتے تھے اور جس طرح سے وہ ترہ ترہ کے لوگوں کی بری حالتے ہو گئی تھیں ایسے میں سنم جعوید واقعی ایک لحاظ سے تو آئرن لیڈی نکلی ہے ابھی چھے مہینے کے بعد اس کی اپنے شہر کے ساتھ ملاقات ہوئی ویسے اللہ ایسی بدبخت بیوی کسی کو نہ دے جو خود دھرنوں میں جاتی ہو اور پھر خود کو خطگڑیاں لگوا کر سمائل کر کے کہہ رہی ہے کہ میں ابھی بھی خان کے ساتھ کھڑی ہوں اور ساتھ میں اپنے شوہر سے بھی وہ ہندی بھی کہتے شپت لے رہی ہے یعنی قسم لے رہی ہے کہ بتاؤ تم بھی خان کے ساتھ ہی رہو گے اور شوہر آزم جو ہیں وہ اپنے پیچھے دو بچوں کو چھوڑ کر مسکرا کر بیوی کے پیچھے پھانسی چڑھنے کو تیار ہیں اور وہ دونوں خوش اس بات پر ہو رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کا ساتھ دوں گی تو خان کہیں جیل میں جیل میں نہیں اس وقت تو خان سب کہاں کہ کہاں پہنچوں گے اپنی آترہ پہ بہرحال اللہ معافی دے اللہ سب کو بچائے اللہ اسی اولاد اسی لئے اولاد کے بارے پہ کہتے ہیں کہ اولاد آپ کے لئے فتنہ بھی ہوتی ہے عزمائش بھی ہوتی ہے نمت بھی ہوتی ہے اب اللہ آپ کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے کس طرح کی اولاد کی تربیت کی ویسے نیکوں میں سے بد اور بدوں میں سے نیک بھی پیدا ہو جاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے چلنی چاہیے بات کر لیتے ہیں جی ایڈوکیٹ نائم بخاری صاحب کی جو کہ ہمارے شو خبرناک کے ہوسٹ بھی رہ چکے ہیں بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے اللہ بخشے کہتے ہوتے ہیں کہ جس کی عقل جو ہے وہ پیاری ہو جاتی ہے نا عمران خان کو آلات پوچھنے کا اور پھر کس طرح سے غصے میں آگے اور کہنے لگے متی اللہ جان کو دھمکی دیتے ہوئے کہ آج کے بعد میں تنو کدھی انٹرویو نہیں دینا یا کیسے بحث ہوئی خود ہی سن لیجئے پائنس سال کے بعد پھر انفرکٹیوس آگے کہہ دیں تو یہ کیونکہ طریقہ کر کیا کہنا چاہیے آپ مجھے ایلیکشنگ فیصلی کب ہونے چاہیے نہیں نہیں آپ کہہ کہنا چاہیے ہزور آپ کا فرض تھا کہ آپ ہی اگلے دن سنتے میں کہہ دوں کیوں میں پچھپنیزار کیس پینٹنگ سپریم کوٹ میں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بکیل ہیں تو یہ سٹے آٹر تو تو ہم تو ہم تو ہم تو سوال کر سکتے ہیں تو یہ آئی کرو کہ داڑی کالی پہلے رہنگے اچھا سٹے آٹر درست تھا سٹے آٹر درست تھا سٹے آٹر درست تھا چار سال تک سٹے آٹر درست تھا سٹے آٹر درست تھے اور سٹے آٹر درست تھے کیوں دوں میں سٹے آٹر کو انجائی کرتے رہے ہیں بے کرلا انجائی کرتے رہے ہیں تو پہلے بھی انجائی کرتے تھے میں توڑنا بولنے چاہتے تھا سٹے آٹر درستہ what the fuck does a lawyer enjoy I put it put it on television we just argue ہدھر فیزلا ہوئے ہدھر آزل ہوئے nothing to enjoy a lawyer has nothing to enjoy تو جناب اب بات کر لیتے ہیں جسٹس شوقت صدیقی کی جن کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت آنے والی تھی تو جنرل فیض جو ہیں وہ ان کے پاس گئے تھے اور ان کو جا کر کہا تھا کہ آپ نے نماز شریف کے خلاف فیصلہ دینا ہے جس پہ انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ میں میرٹ پر فیصلہ کروں گا تو اس پہ انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ آپ تو ہماری دو سال کی میرٹ ضائع کروا دیں گے یعنی کہ ہم تو لانچ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو اگر آپ نے نماز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور پھر ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں جس طرح سے ان کو نکالا گیا وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جنرل ریٹائر جو ہیں فیض حمید ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اور انکوائری میں جو فیض حمید ہیں انہوں نے اپنا جو رد عمل دیا ہے جو اپنا بیان دیا ہے اس میں انہوں نے تمام چیزوں سے صحت جرم سے انکار کر دیا انہوں نے کہا میرا ایسا کوئی مقالمہ ہی نہیں ہوا اب جسٹس جو شوقت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کے اوپر پراپر طریقے سے جواب بھی دوں گا جرہ بھی کروں گا اور انہوں نے بتایا کہ کیسے اور کب اور کہاں یہ بات ہوئی تھی ذرا سن لیجئے یاد دہانی کی طور پر میں نے اسے یہ بات کی کہ جی کہ میں تو زہر سو فیصد میرٹ بھی فیصلہ کروں گا اس پر پھر اس نے وہ بڑا تاریخی جملہ کہا تھا سر اس طرح تو ہمارے دو سال کی محنت آیا تھا میں نے پھر ان کو کہا تھا آپ نے بڑی غلط محنت کیے یہ آپ کا کام نہیں ہے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پارٹی پی ٹی آئی ہے جو اتنی زیادہ زلالت کا آج کل شکار ہے اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے آج اگر کسی کو ترس بھی آتا ہے تو انہوں نے ماضی میں جو جو حرکات و سکنات کی ہیں انہوں نے سزائے موت کا مقدمہ بنوایا تھا رانہ سناؤلہ کے اوپر جب انہوں نے منشیات کا مقدمہ بنایا تھا اس میں ڈالی بھی پچیس کلو تھی پچیس کلو اس لیے ڈالی جاتی ہے کیونکہ اس میں سزائے موت سنائی جاتی ہے اس کے بعد جو رانہ سناؤلہ ہیں انہوں نے جو بدعا دی تھی میں چاہتی ہوں کہ ذرا ایک مرتبہ آپ وہ بدعا سنیے کہ انہوں نے کہا کیا تھا اور آپ کو بدعا سننے کے بعد نہیں لگتا کہ منو ان وہ بدعا پوری ہوئی ہے اور بالکل اسی طرح سے اسی پیٹرن پر ان کو لگی ہے اور ہر کوئی اس کو بھگت رہا ہے ذرا سنیے میں ایمینے ہوں دس سال میں جو ہے وہ بزیر قانون کے طور پر میں نے سرف کیا ہے فیصلہ باز سے جو عراقین قومی اسمبلی الیکٹ ہوئے ہیں آپ کی جماعت سے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جناب سپیکر اگر ان پچیس سالوں میں میں نے کسی منشیات فروش ہیرون فروش کی کبھی سفارش کی ہو کبھی سفارش کی ہو کبھی میں نے کسی ایسے بندے کے ساتھ تلق رکھا ہو کبھی کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ہے وہ میری کسی قسم کی اسوسییشن ہوئی ہو میں نے کبھی کسی اتھارٹک کو ٹیلی فون ہی کیا ہو کہ جی یہ آدمی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی ریت کر دے اللہ تعالیٰ کا کہر اور غزم میرے اوپر جو ہے وہ نازل ہو اور اگر میں جناب سپیکر اور اگر جناب سپیکر میں یہ سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے یہ اللہ کی پاک کتاب اور رب زلجلال کے جو ڈام چھت کے اوپر لکھے ہیں میں ان کو گواہ ٹھہرا کے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں تو پھر ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ ظلم کیا میرے ساتھ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کہر اور غزم نازل ہو جی تو اب نے رانا صلی اللہ کی کہانی بھی سن لی ہے ابت العلیم خان کی کہانی بھی سنیے کہ جب وہ پی ٹی آئی میں تھے اس وقت عمران خان کے ساتھی تھے اور عمران خان نے وہاں پر جو اپنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا اور سازش تیار کر رہے تھے کہ رانا صلی اللہ کے اوپر سزائے موت کا مقدمہ بنوانا ہے تو اس وقت وہ کیا گواہی دیتے ہیں اور اس وقت ان کا کیا مقالمہ ہوا تھا اور کس طرح سے عمران خان ان کے پیچھے پڑ گئے تھے ذرا سنیے جب رانا صلی اللہ کے ہوا تو میں نے عمران خان صاحب کو اس میٹنگ میں کہا تھا اس میں بہت سارے لوگ موجود تھے اس میں شاہ محمود صاحب بھی تھے صدومر صاحب بھی تھے یہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے یہ جو کام کیا یہ بالکل غلط یہ جو رانا صلی اللہ پر آپ نے کام ڈالا ہے میں نے کہا وہ تو میں اس کو جانتا ہوں بڑے بچھلے بیس سالوں سے میں آئے اس کے ساتھ دو ہزار دو سے ایم پی اے تھا تو میرا اس سے تعلق ہے بہت تو وہ عمران خان صاحب کو بھی پتا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ اس کی حمایت میں بول رہے ہیں میں نے کہا میں اس کی حمایت میں نہیں بول رہا مجھے رانا صلی اللہ کا پتا ہے یہ یہ مقدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے ابھی میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ثبوت رکھنے جا رہے ہوں ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ ہم آپ کو شروع سے بتاتے آ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ یہودیوں کی ایک جماعت ہے جن کو وہ سپانسر کر رہے ہیں جن کو وہ فنڈ کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی مانتے آج ایک اور بڑا ثبوت میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں یہ درجال کے انٹرنیز اور ان کا جو قصب ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے کیسے آپ کو بتاتی ہوں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ ایک اور گٹھ جوڑ پی ٹی آئی کا پکڑا گیا ہے کیسے ثبوت دکھاتی ہوں الیکشن کے لیے بننے والی ان کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے جی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ڈاٹ کام اچھا اب یہ بھارت کے اندر جب پتا چلا کہ ہماری ایجنسیز نے اس کی تصدیق کرائی کہ یہ چل کہاں سے رہا ہے پیج تو جناب پتا چلا کہ یہ پیج کہاں سے چل رہا ہے یہ بھارت کے اندر سے چل رہا ہے اور بھارت کے شہر ممبئی سے چل رہا ہے ویب سائٹ ہے جی پی ٹی آئی کینڈیڈیڈیٹ ڈاٹ کام اور اس کے اوپر ایک اور بھارتی ویب سائٹ بھی ریجسٹرڈ ہے جس کے وجہ سے پتا چلا کہ یہ ایک ہی اس کے اوپر دو بنی ہوئے ہیں یہ ایک ہی آئی پی ایڈریس ممبئی مہاشرہ بھارت سے چل رہا ہے جی تو آپ نے ثبوت دیکھا ابھی بھی آپ کی بسنی ہوئی ہوگی ایک اور ثبوت آپ کی خدمت پر پیش کرتی ہوں پی ٹی آئی کے ایک روپوش بھگوڑے ہیں جی مراد سعید جو کہتے تھے تینا کان آئے گی دو سو عرب لائے گی وہ جو مراد سعید ہیں ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اور اسلحے کی ایک بڑی کھیپ پاکستان پہنچانے کی تیاری شروع کی گئی ہے کیونکہ میں آپ کو بار 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 یہ بتا چکی ہوں کہ آٹھ فیبرری کو جہاں ملک کے اندر عام انتخابات ہیں ایسے میں ایک سازش تیار ہو رہی ہے جس کے اکارڈنگلی پی ٹی آئی نے یہ منصوبہ بنایا کہ پاکستان کے اندر نو امی جیسا واقعہ جو ہے خدا نہ خاصتہ دوبارہ دور آیا جائے جس پہ عمل درامت کے لیے الیکشن کا دن جو ہے اس کے فوری بعد کا دن جو ہے وہ چنا گیا ہے پی ٹی آئی ایک ساتھ دو محاضوں کے اوپر کام کر رہی ہے پہلا محاض جو ہے ان کا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں نفرت ڈالنا ہے اداروں کے خلاف اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نو میں کا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ سے دوہرانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پورے کیس کو پیچھے سے بیٹھ کر جو جن کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے وہ ہیں جی مراد سعید اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ ٹی ٹی پی بی ایل اے اور جی اے سندھ اور ایران نواز تنظیمیں جو ہیں یہ بھرپور طور پر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ جو علی امین گندہ پور ہیں ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ گاڑیوں کے ارینجمنٹس کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو خطرناک اسلحہ ہے اس کو ادھر سے ادھر لے جانے کا پلان بھی جو ہے ان کا منظر عام پر آ چکا ہے میرا خیال ہے کہ ہماری ایجنسیز کو اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچنا اور دیکھنا چاہیے برحال جناب جاتے جاتے ایک آخری خبر آپ کو سنانا اور دکھانا چاہتی ہوں کہ یوتھیوں کی اور ریاست مدینہ کی امین امی جو ہیں یعنی کہ جمائمہ آنٹی ان کی بھی نازیبہ قسم کی پکچر سامنے آ گئی ہیں جی تو جناب اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریاست مدینہ کی امین امی ہے جو ایک اور باجی کے ساتھ جو ہیں وہ لپ لک کر رہی ہیں اور جو حرکات و سکنات کی کر رہی ہیں اس کمیونٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ آنٹی جو ہیں جو ریاست مدینہ کی امی جان ہیں وہ لیسبین بھی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے لیکن کیونکہ آپ تصویریں اپنی سامنے دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پیچھے کچھ بچ جاتا ہے کچھ رہ جاتا ہے تو ریاست مدینہ کے جو ابو جان ہیں یعنی کہ عمران خان ان کی بیٹی ٹیریان ہے جو کہ سیتا وائٹ کی بیٹی ہے لیکن رہتی وہ ریاست مدینہ کی امین امی کے پاس ہیں اور امی جان جو ہیں وہ ترہ ترہ کے بوائی فرنڈز وہ ڈھونڈ کر ان کے ساتھ پھیتی رہتی ہیں اور اب بوائی فرنڈز کو چھوڑ کر وہ نئی بوائی فرنڈ امیوں کے پیچھے بھاگ چکی ہیں مطلب مجھے یہ کھٹڑی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے بارے میں آپ نے خود تفسرہ کرنا ہے میرا کام تھا جی صرف خبر بتانا تو یہ تھی آج کی تمام خبریں باری ہے آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو خود بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ پھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکیبان